اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم جھٹ پر تنوری چکن بنا رہے ہیں جی تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں جو صاحب آپ کے سامنے ہیں بہت آسان اور جلد بن جانے والی ریسیپی اور خاص طور پر بہت کم انگریڈیٹس میں اس کے لیے سب سے پہلے ایک پاو دہی چاہیے اس میں لیسن ادرک اور سبزمس کا پیسٹ تقریباً فور ٹیبل سپون ہوں یہ ساری چیزیں تیروں چیزیں مکس کر کے اتنا بن جائے فور ٹیبل سپون ہو جائے اور اس میں ہم شامل کرتے ہیں اس میں ہاف کپ کوکنگ آئل بلکہ ہاف کپ سے بھی کم ہے ہم اتنا ہی آئل شامل کریں گے بعد میں بلکل شامل نہیں کریں گے کچھ خوشک مسالے ہیں جس میں ایک چمچ نمک اور یہ فوڈ کلر ہے تھوڑا سا دو چھٹکی فوڈ کلر ڈالیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ سرخ میرچ آدھی چمچ حلدی اور یہ زیرہ اور خوشک دھنیاں بھنا ہوا کٹا ہوا یعنی کہ اس کو میں نے بھون کر پوٹ لیا ہے اب یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے اور یہ دو تین لیمون اس کا رس شامل کریں گے ہم یاسر کا شامل کریں ہم تہی کے اندر سارے مسالے مکس کریں یہ لحسن ادھرک کا پیسٹ ساتھ میں سبز میچ اور خوشک مسالے ڈالیں گے کوکنگ آئل ڈالیں گے پوٹی بھی سرخ میرچ چلی فلیکس جسے کہتے ہیں یہ تمام مسالے شامل کر دیں اور اور دو عدد لیمون کا رس شامل کریں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں بہت اچھی طرح مکس کریں کچھ مسالے کی گھٹلیاں نہ بن جائیں یا نیچے ہی نہ بیٹھے رہیں دہی میں بلکل اچھی طرح مکس ہو جانے چاہیے سارے مسالے پھر اس میں چکن شامل کریں گے چکن کے جو بڑے پیچز ہوں گے ان کو ہم ایسے کٹ لگا لیں گے تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھی طرح رچ بس جائیں اور کھانے میں مزا آئے میں نے بلکل بوٹی سائز کے پیسیز لیے ہیں بڑے بڑے پیسیز نہیں لیے ان سب کو اچھی طرح ہم دہی میں مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے اچھی طرح مسالہ تمام بوٹیوں کو لگ جائیں جو آپ نے کٹ لگائی ہیں ان کے اندر اچھی طرح مسالہ لگائیں خوب اچھی طرح مکس کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں رکھیں اوور نائٹ رکھیں یا فوراں بھی بنا لیں یہ آپ کی مرضی ہے یا آپ کے وقت پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے آپ اتنی دیر اس کو رکھ سکتے ہیں اس سارے مسالہ کو دہی سمیت ہر چیز سمیت چکن چکن کو ڈال دیں گے ہم کڑاہی میں اور اس کو بلکل لو فلیم پہ پکائیں گے پہلے پانچ منٹ تاکہ اس کا دہی کا اور چکن کا پانی نکل آئے یہ اپنے ہی پانی میں کل جائے گا پھوڑی دیر اس کو ڈھک کر رکھ دیں بلکل لو فلیم پر دیکھیں کہ سب پانی نکل آئی ہے اس کے اندر سے اب وہ آنچ تھوڑی تیز کر دیں گے تاکہ یہ پانی جلد خوشک ہو جائیں چکن تو ایسے بھی بہت جلدی گھل جاتی ہے اگر پانی جلدی سے خوشک ہو جائے گا صرف مسالہ سرہ جائے گا دیکھیں بلکل مسالہ رہ گیا ہے آپ کی مرضی ہے اس کو تھوڑا مسالے کو نرم رکھنا چاہیں یا بلکل خوشک کرنا چاہیں اب کوئلے کا دھوما لگائیں چولے پر رکھ کر کوئلے کو اچھی طرح تہکا لیں کسی فائل پیپر میں یا اس طرح چھوٹی سی پیالی میں کوئلہ رکھ کر اوپر کوکنگ آئے ڈالیں ایک چمچ اور خوب سموک جب نکل آئیں فوراں ڈھام دیں تین منٹ کے لیے تاکہ اس کا اچھی طرح خوشبوش میں رچ جائے اور جناب یہ تندوری چکن بلکل تیار ہے آپ بھی انجوائے کریں بہت مزے کا جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی اوکے اللہ حافظ